ہاشم ندیم پاکستان کے نامورڈ ڈراما رائٹر اور ناول نگار ہیں اور پاکستانی بلوک بسٹر ڈراما سیریل خدا اور محبت جیسے کئی لازوال ڈرامیں تحریر کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ہاشم ندیم کے لکھے ہوئے ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے تو فرنڈز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں حال ہی میں جیو ٹی وی پر چلنے والا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری ہاشم ندیم کا لکھا ہوا ایک سپر ہٹ ڈراما ہے اس ڈرامے نے ٹی وی اور یوٹیوب پر ریٹنگ کے کئی نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری میں فیروز خان اور اکرا عزیز نے مرکزی کردار نبائے ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں جنید خان، جابید شیخ، نور الحسن، طوبہ صدیقی، ہینا خواجہ، سنیتہ مارشل، روبینا اشرف اور عثمان پیرزادہ جیسے بڑے نام شامل ہیں اس ڈرامے کو وجہات حسین نے ڈاریکٹ کیا ہے ہاشم ندیم کا ایک اور لکھا ہوا ڈراما سیریل رکھ سے بسمل ہے جو سن دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اس ڈرامے میں ہاشم ندیم نے عشق حقیقی اور عشق مزاجی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے اور وجہات روف نے اس ڈرامے کو ڈاریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل رکھ سے بسمل میں امبران اشرف اور سارا خان نے مرکزی کردار نبائے اور ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا جبکہ اس ڈرامے کی باقی کاسٹ میں سلیم میراج، انوشی عباسی، محمود اسلام، ندم امتاز، مومن ساکب اور جیویریا جعفری جیسے اداکار شامل تھے اس کے بعد ہے حاشم ندیم کا لکھا ہوا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن من جو کہ سن دو ہزار گیارہ میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اس ڈرامے نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے یہ ڈراما حاشم ندیم کے لکھے ہوئے ناول پر ہی بنایا گیا اور انجم شہزاد نے ہدایتکاری کے فرائز سرانجام دیئے ڈراما سیریل خدا اور محبت میں عمران عباس اور سادیہ خان نے مرکزی کردار نبائے جبکہ باقی کاسٹ میں شفت چیما، سلمان شاہد، فردوس جمال شامل تھے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن من کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس کا دوسرا سیزن بھی بنایا گیا جو سن دو ہزار گیارہ میں جیو ٹی وی پر ہی آنئر ہوا اس سیزن میں کبرہ خان، اسمان پیرزادہ اور جان ریمبو جیسے اداکار بھی شامل تھے اسی طرح ناظرین حاشم ندیم کا لکھا ہوا ایک اور میگا ہٹ ڈراما ہے عشق زہ نصیب جو کہ سن دو ہزار انیس میں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا یہ ایک سنسنی خیز ڈراما تھا اس ڈرامے میں حاشم ندیم نے ایک ایسے کریکٹر کو ڈیفائن کیا جو دن کو ایک بزنس مین ہوتا ہے لیکن رات کو وہ ایک عورت بن جاتا ہے اور یہ کردار زاہد احمد نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبایا ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، سونیا حسین، یومنہ زہدی، سمی خان، زرنش خان، عزیقہ ڈینیل، اسمت زہدی اور عمیرہ بانو شامل تھے ڈراما سیریل عشق زہ نصیب کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا اور مومنہ درید نے پروڈیوس کیا ڈراما سیریل ویسال، حاشم ندیم کا ایک اور سپر ہٹ ڈراما ہے جو کہ سن دو ہزار اٹھارہ میں اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا یہ ایک لف ٹرائینگل ڈراما تھا جس میں حسد اور خودگرزی کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ڈراما سیریل ویسال میں زاہد احمد، سبور علی اور حانیہ آمبر نے مرکزی کردار نبائے جبکہ باقی کاسٹ میں اسمت زہدی، فردوس جمال، سیفی حسن اور توقیر ناصر شامل تھے ڈرامے کو علی حسن نے ڈائریکٹ کیا اور اس کے بعد ہے حاشم ندیم کا ایک اور لکھا ہوا میگا ہیڈ ڈراما سیریل پریزاد جو کہ ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ہے یہ ڈراما حاشم ندیم کے لکھے ہوئے ناول پریزاد پر ہی مبنی ہے ڈرامے میں کئی اہم معشرتی مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل پریزاد میں کئی نامور اداکاروں نے کام کیا ہے جن میں احمد علی اکبر، نومان اجاز، اروہ حسین، اشنا شاہ، سبور علی، یومنہ زہدی اور مشال خان جیسے اداکار شامل ہیں موسیقی 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 موسیقی